اسلام علیکم محمد زبیر راجبود بات کر رہا ہوں لاہور گروپ انڈی ایسٹی ایکسپرٹ سے ویورز اس وقت میں ڈی بلوک میں مجود ہوں یہ میرے سامنے آپ وارٹر ٹینک دیکھ رہے ہیں یہ ڈی بلوک کے اندر لکیٹڈ ہے اور یہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی میں آپ کو آج اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ یہ ساری ایک کنال کی کٹنگ ہے اور یہاں پہ کافی ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میکسیمم جو ڈی بلوک ہے اس کی لوکیشن سے اور اس کی جو اپ ڈیٹ ہے ڈیویلپمنٹ کی اس سے آپ کو آگاہ کروں اور میرے اگر رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں نا تو یہ سامنے سی بلوک ہے سی بلوک کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو لوکیشن کا اندازہ ہو جائے جو کنال کے ساتھ ملکل اوپر مین لوکیشن کے اوپر ہے وہ ہے اور اس کے ویری نیکس جو ہے ڈی بلوک شروع ہو جاتا ہے یہ کچھ لینڈ ہے جو ابھی ایکوائر کرنی پڑے گی آلٹیے کو تو یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے بلکہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہاں پہ کافی ڈیویلپمنٹ ہو بھی چکی ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وارٹر سپلائی کے لیے اور سیوریج کا کام ہو چکا ہے اور روڈ کنکریٹ کیے جا رہے ہیں یہ ڈی بلوک ہے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو مشینڈی نظر آ رہی ہے یہ میں تھوڑا زوم کروں گا اس کو یہ آپ کو جو مشینڈی نظر آ رہی ہے یہ ایف اور ڈی کا جو پوائنٹس ہیں نا ان کے درمیان نیلم روڈ جو کنیکٹنگ روڈ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں ڈی بلوک کے اندر جو پلوٹس کی پرائز ہے نا وہ تقریباً کوئی فورٹی ایٹ لیک سے لے کے سکسٹی فائی لیک تک ریٹس ہیں لوکیشن کے حساب سے تو یہ ایک ٹائنگل سی ہے یہ ایک پارک ہے ڈی بلوک کے اندر ہے یہ بھی اور فردر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیویلپمنٹ وغیرہ کافی زیادہ ہوگی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ مجھ سے ڈریکلی رابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیکٹ نمبر سکرین پہ ہے اور فردر آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا بہت شکریہ اپنا بہت شکریہ بہت شکریہ